امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پانچ لاکھ احادیث یاد تھی ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے حماد کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے میں آپ کو پانچ لاکھ احادیث کا نچوڑ صرف پانچ احادیث میں بیان کر رہا ہوں نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عامال کا دارمیدار نیتوں پر ہے اور انسان کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی ہوئی یہ ہے کہ لایانی اور فضول چیزوں کو ترک کر دے نمبر تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لئے کرتے ہو نمبر چار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی اور دونوں کے درمیان شبہ کی چیز ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے سو جو شخص شبہات سے بچا اس نے دین محفوظ کر لیا اور جو شخص شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ جائے گا جیسے کہ چروہ اپنے ریور کسی کھیت کی بار کے پاس لے جائے گا تو انقریب ایسا ہوگا کہ اس کا ریور کھیت میں بھی چٹنے لگے گا بلا شبہ ہر بادشاہ نے بار لگا دی ہے اور اللہ کی بار حرام کردہ اشیاء ہیں نمبر پانچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے یہ پانچہ حدیث سنانے کے بعد فرماتے ہیں بیٹا ان پانچہ حدیث کو آئینی کی طرح رکھنا اور اپنے عامال کا ان پانچہ حدیث پر محاسبہ کرتے رہنا یہ پانچہ حدیث ان پانچ لاکھ حدیث کا نچور ہیں جو مجی یاد ہیں جو مجید ہے 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 موسیقی